بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میرے سارے ویورز کا تینکیو جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ویورز آپ کے لیے آج ویڈیو جو لے کر آئیں وہ ہیں ملائی پیڑے تو جب سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ڈیڑھ کلو دودھ اور ڈیڑھ کلو دودھ میں تقریباً ایک پیالی جائے گی چینی کی اس کے اندر چند کترے کیوڑے کے ایڈ کر دیں گے چینی آپ حضب زائقہ ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوائیس ہے میں نے اس کو تھوڑے دیر کے لیے ڈھام دیا تھا اور اس کے بعد اب اس کا انتظار ہے کہ جو ہمارا دودھ ہے وہ اُبل جائے جب ہمارا دودھ اُبل جائے گا تب تک ہماری چینی بھی اس کے اندر ملٹ ہو جائے گی تو دیکھ لیجئے ویورز ہمارا دودھ اُبل چکا ہے ویورز آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے پنیر بنانے کے لیے دودھ کو بھارنا پڑتا ہے تو اس لیے اُبلے ہوئے دودھ کے اندر تین ادرد میں نے لیمن جوس نکال کر رکھا ہوا تھا وہ ڈال لیا ہے جو جو چمچہ ہلاتے جائیں گے تو آپ کا جو دودھ ہے وہ اس طریقے سے پھٹ جائے گا تو یہ پروسیس ہے پنیر بنانے کا بہت ایزی پروسیس ہے آپ چاہیں تو سیرکے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن لیمو کے ساتھ جلدی ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے لیمو کا استعمال کیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر چمچ کی مدد سے ایک ململ کے کپڑے میں اس کو نکال لیں گے اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ نکال لیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے دھولیں گے تاکہ جو نیمو کی کٹھاس ہے وہ ختم ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میں اس کو مل کر دھولیا ہے اور جو پنیر ہے ہمارا وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو دیکھ لیں کتنا سوفٹ ہے ماشاءاللہ سے اس طریقے سے آپ کا پنیر ریڈی ہوگا اور دوسری طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہے ایک کلو دودھ اس کو میں نے اچھے طریقے سے اُبھال لیا ہے اور اُبھالنے کے بعد یہ دودھ اس کی ربڑی اسی بنانی ہے اور پھر اس دودھ کے اندر پنیر ڈال کے اس کو سکھا کے تو سارا پروسیس ریڈی کرنا ہے تو ایک کلو دودھ کے اندر چار سے پانچ ہلائچیاں میں نے ڈال دی ہیں آپ چاہیں تو دو سے تین چھٹکیاں ہلائچی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پستہ آپ چاہیں تو اس کے اندر بادام بھی ایٹ کر سکتے ہیں پستہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو کافی ایک کلو دودھ میں سے آدھا کلو دودھ ہی رہا چکا ہے تقریباً تو اب اس کے اندر میں نے ایٹ کر دی ہے ایک پیالی ملائی کی یہ ملائی گھر کی ملائی ہے جو اوریجنل ملائی ہوتی ہے ڈبے والی ملائی نہیں یوز کر رہی اور اس کے اندر تین سے چار چمت جائیں گے نیڈو دودھ کے آپ نیڈو دودھ کے آپ چاہیں ایوری ڈیوز کر لیں کوئی بھی دودھ آپ یوز کر سکتے ہیں چینی اس کے اندر ایک پیالی میں نے ڈال دی ہے ای تینک سو سکپ ہو چکا ہے تو چینی بھی آپ نے اس کے اندر رائٹ کر دینی ہے اور اس جو دودھ ہے اور باقی جو انگریڈینٹس ہیں ان کو چمچ کی وضعت سے مکس کر لیجئے اچھے طریقے سے ویورز آپ ہمارے ریڈی سٹرائے کیا کریں بہت مزیدار ریسی پی بناتی ہوں میں ایزی ریسی پی بناتی ہوں آپ کو وہ ریسی پی بتاتی ہوں جو ایزی لی آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو آپ لوگ گھر میں آلریڈی ایویلیبل ہوتے ہیں تو اب جو دودھ ہے اس کے اندر میں نے پنیر ایٹ کر دیا ہے پنیر ایٹ کرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے دبا دبا کر اس کو مکس کر لیں گے دودھ کے اندر بالکل اس طرح مکس کر لینا ہے کہ پتہ نہ چلے پنیر الگ اور دودھ الگ دونوں کو اس طریقے سے مکس کر لینا ہے کہ دونوں ایک چان ہو جائیں آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیے جائے گا بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اور آپ جب اس کو ٹرائے کریں گے تو یقینا آپ ہمیں دعائیں دیں گے کہ آپ نے بہت اچھی ریسیپی ہمیں بتائی ہے تو ویورز آپ کی سپورٹ سے ہی ہم لوگ آگے جاتے ہیں تو پلیز ہمیں سپورٹ کیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اس سے ہماری حصلا آفزائی ہوتی ہے اور کچھ بھی پوچھنا کوئی ٹوٹکا کوئی ریسیپی تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کہ جو ہماری ریسیپی ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے دودھ سوک چکا ہے اور اس کو اسی طرح بلکل سکھا لینا ہے جب دودھ بلکل سوک جائے اور اس طرح کا ایک تھک سا بن جائے تو آپ نے اس کو چولے سے اتار لینا ہے اور اس کے تھنڈے ہونے کا انتظار کرنا ہے تقریباً اب تو سردی کا موسم ہے تو آپ کا آدھا ایک گھنٹہ لگ جائے گا تو یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کی ہاتھوں کی مدد سے اس کے پیڑے بنالی جائے کیونکہ ان کا نام ملائی پیڑے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیڑے ریڈی ہو چکے ہیں اور اچھے طریقے سے میں نے ایک ہی سائز نہیں کر آسکتی ورنہ میں آپ کو ٹیسٹ کرا کے بتاتی کہ بہت ہی شاندار ہمارے پیڑے تیار ہوئے ہیں ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے دوستوں کو اچھی ریسی پی بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہے ایک شاندار ریسی پی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ